السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر وافیت سے ہوں گے میرا نام ہے رزین احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آرجی ٹاکس اچھا آج ہم نے انٹرویو کیا ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک پر ان لوگوں سے ان کے خیالات جانے جو کہ آپ کی اور ہماری بائیک وغیرہ بناتے ہیں جی میں میکینکس کی بات کر رہا ہوں اور آٹو پارٹس وغیرہ والوں کی تو ان لوگوں سے ہم نے آج جانا کہ کس طرح کے لڑکے ان کے پاس آتے ہیں اور کیا کیا مینز کے ان کو مشکلات ہوتی ہیں کس طرح کی وہ بائیکس بناتے ہیں تو آج کا انٹرویو میکینکس کے نام تو چلتے ہیں مارکٹ اور انٹرویو کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہے جببار بھئی جببار بھئی آپ یہ بتائیں کہ یوپی بائیک مارکٹ پر موجود ہیں یہاں پر جو آپ کا نام بڑا مشغور ہے استادوں میں تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر لڑکوں کا رجان کیا ہے آلٹر بائیکوں کی طرف ہے یا نورمل پر رکھتے ہیں بائیک نہیں پہلے تو یہاں پر آلٹر کا رجان زیادہ تھا لڑکے آلٹر بائیکیں زیادہ بناتے تھے جب سے یہ ایکسیڈن بغیرہ ہو رہے ہیں روڑ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ گرے ہوتے ویلنگ وغیرہ کر رہے ہوتے تو اس سے رجان سے یہ ہوگا کہ اب لوگ رسپونس بھی نہیں دیتے اس میں کوئی گر بھی جاتے آلٹر والٹر میں بولتے ہیں بھئی صحیح کیونکہ اس سے اگر ایک بندہ آلٹر گاری بائیک چلا رہا ہے تو دوسروں کو اسے پرابلم ہو رہی ہے اب اس بحث سے لوگوں کا رجان صرف کم ہو گیا ہے اب جو سیونٹی کے طرف لوگوں کا رجان ہے پیٹرول بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے گاری کی مینٹینس بھی بہت مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ پارٹس وغیرہ مہنگا ہو گیا ہے بائیک جو ایک ساٹھ زار بے کی تھی آج وہ ایک لاکھ بھی زار بے کی ہے تو زیادی بات ہے اس سب چیز کو مدھے نظر رکھتے ہوئے اب لوگوں کا رجان سیونٹی کی طرف زیادہ ہے وان ٹو پیٹرول بھی رجان نہیں ہے تو اب لوگوں کے اندر بہت سای چینجنگ آگئی ہے تو ہاں سیونٹی کا زیادہ بار بھائی جو دو دریا پر ریسے لگا رہے ہیں شارہ فیصل کے روڈ پر ریسے لگا رہے ہیں بائیکیں لیٹ لیٹ کے چلا رہے ہیں کیا کہیں گے ان کو ان کو گھر میں ریٹنے کی جگہ نہیں مل لی بات یہ ہے کہ اصل میں وہ لڑکیں مرمی ریڈی ہیں تو جو نورمل طبکے کے لوگ ہیں وہ تو سید ایسا کام نہیں کریں گے تو ان کو ماں باپ نے پیسہ دیا ہوئے تو یہ تو بالکل غلط کام ہے اپنے آپ کو موت کی طرف لے کے جا رہے ہیں ان کو گھر پر لیٹنے کی جگہ نہیں مل لی تو وہاں جا رہے ہیں سمجھدار بندہ جو ہوگا تو میرے زیادہ حساب سے تو بہت نہیں جائے گا تو میں تو بولتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہے ہیں اپنے ماں باپ کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی غلط تربیت دے رہے ہیں یعنی کہ غلط طرف لے کے جا رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کی موت تو کتے کی موت ہے میں یہ ہی کہوں گا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ خود تو خراب ہیں دوسرے لوگوں کو بھی خراب کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لئے میں یہ دعا کروں گا اللہ ان کو عدیت دے جبار بھائی آپ کتنی بنا کر دیتے ہیں کوئی آ کے آ کے بھولتا ہے کہ یار مجھے آلٹر بنانی ہے بھائی تو آپ بناتے ہیں یا سمپل پر رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں میں پہلے آلٹر بھائی کا کام کرتا تھا میرے کو اس شاپ کے اوپر تقریباً چوبیس سال ہو گئے ہیں اس فیل کے اندر میرے چودہ پندہ شاگیت ہیں میں پہلے آلٹر بھائی کا کام کرتا تھا تو میرے دو چاہ دوستوں کا ساتھ ہاتھ سا ہو گئے ہیں جو اپنی زندگی سے وہ چلے گئے ہیں تو جب سے میں نے یہ چیز کی توبہ کیے آج میرے کو چودہ سا پندہ سال ہو گئے ہیں میں آلٹر بھائی بلکل نہیں بناتا چاہے مجھے مجھے ایکسٹا پیسے بھی دیتے ہیں تو میں وہ کام نہیں کرتا بہت زبار بھائی یہ ہوتا ہے سمجھ لیں اپنی روزی جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں لیکن ہاتھ ساتھ سے بچاتے ہیں بہت شکریہ جب بھائی بہت شکریہ آج ہم آئے ہیں بائیکوں کی مارکٹ یو پی پڑنا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کا بائیک بریک وغیرہ کام ہے تو کیسا چلنا ہے ماشاء اللہ اوکے ہے یا مارکٹ ہے بھی سلو ہے مارکٹ سلو ہے کاروبار وغیرہ ابھی جو ہے نا وہ بیٹھے میں بجائی یہ کہ گورنمنٹ وغیرہ بنے صحیح تو پھر معاملات کچھ بہتر ہو آپ جو ہے کیا بولتا ہے کسی کی بائیک وغیرہ میں دیکھتے ہیں کوئی ہلکا بریک ہے کیا ہے آپ اگر کوئی ایسی موٹی پارٹی آتی ہے تو آپ چھوڑی پھیڑ دیتے ہیں یا آپ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں ہمارے تو فیکس ریٹ ہیں سلمان نام ہے سلمان بھئی دل سے بولو سلمان بھائی میرے ساتھ موجود ہے سلمان بھائی مجھے بتائیں ہم بائیکوں کی مارکٹ میں کھڑے ہیں اس وقت یو بی بائیک مارکٹ پہ تو یار یہ بتائیں یہاں پر آپ کا کیا کام ہے آپ کیا کام کرتے ہیں مطلب آپ کا لڑکے وغیرہ آتے ہیں آپ کا ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور زندگی میں کیا چل رہا ہے اس کے علاوہ صحیح اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر تو ہے اور کیا چل رہا ہے وہ عطا رہے ہیں آٹھ دس شادیاں کرنا چاہتے ہیں ان کے ایک نہیں ہو رہی ہے آپ کی کتنی ہوئی اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے تبھی آپ پریشان ہے نہیں نہیں اللہ نہ کرے یہ آپ کی صحت سے لگ رہا ہے سلمان بھائی صحت تو بگاڑ لیں ہم نے ماں بے بھٹکے کہا گئے sjqw وہ مالوم کر لیا ماں بے گھٹکے کھانے چاہیئے نہیں کھانے چاہیئے آہاں کھانے چاہیئے ماں بے کھانے چاہیئے مانہ کھانے چاہیئے ماں بے کھانے چاہیئے ماں بے ٹھول ہیا یعبي مانہ کھانے ہوتے مانون بے گھا刚 تو پیغام بے سلمان بھائی ہمارے کہ میرا گھٹکے کھائیں یہ میری طرف سے بلکل نہیں ہے آئ prends کروں آپ جا گیا میں آپ کام کرو کام کرو جی بھائی یہ ہمارے سلمان بھائی تھے ان سے خیر ایک تھوڑا سا ہسی مزاق ہے ہمارا تو اس لیے سوڑا سا مزاق مستی کری ہے خیر اس کے علاوہ یہ کہ بائیکوں کی مارکٹ ہے یار میں بس لاسٹ میں یہ ہی کہوں گا سب کو کہ جو یہ آلٹر بائیک کی طرف آپ لوگ جاتے ہیں نا یہ نہ جائیں آپ لوگ سمپل بائیک رکھیں سیونٹی بائیک رکھیں اور حادثات سے بچیں آپ لوگ فیملی والے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پیرنٹس ساری چیزیں تو اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ